السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو دوست ملک فیرود راپ دیکھنا ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فورمر کیا سچ میں گندم کے ریڈز جو ہیں اٹھائیسو روپے فیمن ہو گئے ہیں مدیر یادم شباز شریف کی گندم سمری کا کیا بنے گا اس کے بارے میں مکمل تفصیلات دوستو آپ کو دوں گے دوستو آج آپ کو دو باتیں بتاؤں گا جو ایک دو باتیں گردش کر رہی ہیں ایک تو گندم کا جو رف سو رف سو کلو گرام کی جو بوری ہے اس کا ریڈز سات آزار مقرر کرنے کے لئے سمری جو بھیجی گئی تھی اس کی تفصیلات بتائیں گے دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ از دفعہ جو فلور ملز ڈیریکٹر ہیں وہ گندم خریدیں گے کسانوں سے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گندم کے ریڈز کی تو دوستو یہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا کہ جو سمری بھیجی گئی تھی وزیر آزم شباز شریف کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات اور کوئی اندر کی خبر نہیں ملی جیسے ہمیں اندر کی خبر ملے گی کہ کیا بنے گا اس کا کیا سچ میں ایک سمری جو ہے وہ بھیجی گئی ہے کیا سات آزار روپے جو فی بوری سو کلو گرام کا ریڈز تھا اس کے بارے میں مکمل تفصیلات وزیر آزم شباز شریف سے سمری کے لئے مکمل تفصیلات جو ہے اس میں کیا کیا شرائط لکھے گئے تھے یہ مکمل تفصیلات نہیں اس میں دو چیزیں جو اہم تھی جو گردش کر رہے ہیں خبریں کہ ایک تو چیزیں جو سات آزار روپے فی سو کلو گرام کا جو ریڈز تھا وہ مقرر کرنے کا گندم کا نئی گندم کا ریڈز مقرر کرنے کے لئے سمری بیجی گئی دوسرا بیجی گئی جو گندم ہے وہ فلور میز کے ڈریکٹر جتنے بھی ہیں وہ اس دفعہ گندم سٹاک کریں گے کوئی حکومت گندم اس سے نہیں خریدے گی تو اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات کوئی نہیں کی گئی جتنی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فلور میز ڈریکٹر جو ہیں وہ اتنی دوستو ایک بار تو آپ کو کنفرم بتا دیتے گئے اور بتاتے چلیں کہ اتنی زیادہ گندم جو پاکستان میں ہے وہ کبھی بھی فلور میز والے اتنی گندم نہیں لے سکتے جب تک حکومت ان کو یا تو کوئی خزانے سے رقم نہ دے یا کوئی حکومتی امداد ان کو نہ دی جائے یا کوئی سفسیڈی دی جائے تب وہ جا کر تمام گندم خریدیں گے وہ اکیلے یہ گندم پاکستان میں مکمل طور پر اپنی فلور میز ڈریکٹر نہیں خرید سکتے اس میں حکومت کو لازمی بھی تھوڑی سی گندم جو ہے سٹاک کرنی ہوگی کوئی بھی ایس اتنی گندم خرید نہیں سکتا دوسری بات ریٹس کی اگر بتا رہے چلیں کہ دوستو حکومت کوئی پاگل تو نہیں ہے جتنے بھی دوست میرے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ریٹس اتنا کر سکتی ہے کرے گی نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فرٹیلائزر جو کھا دیں تھی وہ کسانوں کو یوریا کھا دیں پانچ ہزار روپے سے پلس ملی ہیں اور ڈی اے پی کا ریٹس جو تھا وہ تیرہ ہزار چودہ ہزار روپے تھا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے چلیں کہ پنجاب حکومت کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دی گی نہ سیند میں اور کے پی کے اندر تمام صوبے میں اختلافات ہوں گے اور کبھی بھی یہ گندم کا ریٹس اتنا جو اٹھائیسو روپے فی من ہے وہ تمام صوبے میں یک جہدی طور پر فیڈر حکومت جو ہے مطلب وفاقی حکومت وہ قائم بھی کر دے تو یہ صوبے اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ سیند میں جو ریٹ ہے وہ گندم کا اتنا نہیں ہو سکتا اور سیند میں گندم کا ریٹس کم بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تھی چھوٹی سی معلومات انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گئے ملیں گے کنگلوڑ کے ساتھ اللہ حافظ